اور یہ باتیں کر رہے ہیں اور مجھے آپ ایک بات بتائیں میں سوبے کی بات کرتا ہوں مشاہد صاحب میں نے بریک کیلئے ہی ہے پچاس پرسنٹ سے زیادہ لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن لیکن ایک فیکٹ ہے مشاہد صاحب بڑا اعترام بڑا اعترام ایک فیکٹ ہے لیکن میرے پاس یہ یون ڈی پی کے فگرز ہیں یہ یہ کہتے ہیں پور جو ہے پنجاب کا غریب ترین زلہ تھا 66 فیصد کے ساتھ زندگی گزارے اور آج اس کی جو پسماندگی ہے وہ 63% 3.2 پہ آگئی ہے زیادہ کم ہوئی ہے لیکن بہت کم نہیں ہوئی ہے اسی طرح سے کم ترین پسماندہ صوبے جنوبی پنجاب کے اندر ہیں وہ سینٹرل پنجاب کے اندر نہیں ہیں انہیں کس نے غریب کیا ہے جنوبی پنجاب میں سارے ان کے لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کا کوئی بڑا لیڈر ہے وہاں سے الیکٹ نہیں ہوتا ان کے وزیر آزم وہاں سے بنتے ہیں لیکن پنجاب کا حصہ ہے آپ کی حکومت ہے وہاں پہ ہماری حکومت ہے تو راجنپور میں کم آئی ہوئی ہے وہاں پہ غربت آپ خود کہہ رہے ہیں 63% پہ آئی ہے پہلے سے ہم نے کم کیا ہے ان کی حکومت ہوتی تو یہ 93% پہ ہوتی یہ آل آتا ہے انہیں پچھا ساوی صاحب ایک بریک لے لوں بریک کے بعد آپ کے پاس آتی ہوں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ صوبے کیوں بننے چاہیے نیشنل ڈائلوگ کیوں ہونا چاہیے اس کے اوپر اور اگر کسی ایک صوبے کی بات ہوگی تو پھر مختلف آوازیں اٹھیں گی اس کو کیسے کرنا ہے اس کے لئے نیشنل ڈائلوگ کی ضرورت ہے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد اوام کے پاس جائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں نئے صوبوں کی بات ہے وڑائے صاحب آپ کے پاس بھی آئیں گے اور صافی صاحب آپ سے بات کرنی ہے میں پہلے لوگوں سے بات کرلوں پھر آپ کے پاس آتی ہوں معذرت کے ساتھ اوکے جی یہاں پہ آپ صوبے کے حوال سے کچھ بات کریں میں صوبہ خطہ پٹوار تحریک کا بنی ہوں محمد عرفان عباسی میرا نام ہے خطہ پٹوار جو ہے اس کو انگریزوں نے حکومت کرو تقسیم کرو اور حکومت کرو کہ طریقہ کار سے جو کہ ان کا طریقہ کار تھا اس کے طریقے سے اس کو دو عصوں میں انیس انتین میں تقسیم کر دی ایک عصے کو ازارہ کا نام دے کر صوبہ سراد کے ساتھ لگا دیا گیا ایک عصے کو جو بڑا عصہ ہے اس کو پنجاب کے ساتھ لگا دیا گیا اس وقت سے اس علاقے میں پسمندگی غربت اور طرح طرح کے مسائل اسی طرح پڑے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کو بھی صوبہ بننا چاہتے ہیں نہیں یہ بنا بنایا صوبہ ہے اس کی اپنی جگرہ فائی تقسیم ہے اس میں ایک ہی محول ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ذراعت ایک ہے اس کے مسائل ایک ہیں اس کے وسائل ایک ہیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو میں ضروری سمیتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت مغرب پاکستان کی آبادی تین کروڑ کے لگ پاک تھی اب صرف ہمارے صوبہ پنجاب کی دس سے گیارہ کروڑ کی آبادی ہے اب ایک وزیراعالہ ایک چیف سیکٹری ایک اوم سیکٹری پنگرہ سو میل کے فاصلے کو کنٹرول کرنے سے کاثر ہے انتظام بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ تقسیم ہنچے لسانی بنیاد پر نہیں انتظام بنیاد پر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر چیک بیلنس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ایک اور بات جو میں آپ کو بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پہلے تھا تو گندم کپا اور گننے پر یہ مخلوق جو تین لاکھ چار لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ تک گزارا کر کرتی نہیں گزارا اب جو ہے اب ملک کو یہ گندم چاول اور یہ کپاس نہیں چلا سکتے ہیں ان بیس کروڑ انسانوں کو اب یہاں پر مبادری وسائل اور نباتاتی وسائل کی ضرورت ہے اور خطہ پوٹوہار جو ہے وہ نباتات اور مادری وسائل سے مالا مال ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ خطہ پوٹوہار کو بھی صوبہ بننا چاہیے مختلف واضح صافی صاحب بیسے تھوڑ سی بات کر لیں اس کے بعد میں ادھر جاؤں گی آسمہ بات وہی آتی ہے نا اب پوٹوہار والے کے پاس اپنے ٹیک ٹاک دلائل ہوں گے ہزارہ کے پاس اپنے ہیں بہاول پور والے تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری سابقہ حصیت بحال کر دو وہ نہیں بھی کچھ چیز نہیں چاہتے اور یہ جب ایک بار یہ معاملہ چل پڑے گا تو پھر آپ دیکھیں گی کہ اس طرح کی بہت ساری آوازیں نکل آئیں گی اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ کوئی قائدہ اور ضابطہ بنا دیں آپ اس وقت کہتے ہیں کہ اس لیے بننے چاہیے کہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے آپ اگر آبادی کو بنیاد بنا کے تقسیم کریں گے تو پھر سیکنڈ پاپولیٹڈ صوبہ سندھ ہے پھر دوسرے نمبر پہ خیبر پختنخواہ سے پہلے سندھ تقسیم ہوگا آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ مرکز سے دوری تو جتنی اس وقت ملتان کی دوری ہے لاہور سے یا ابتاباد کی دوری ہے پشاور سے تو وہ کئی گناہ زیادہ مکران کی دوری ہے کوئٹا سے پھر اگر رقبے کی بنیاد پہ رقبے کی بنیاد پہ آپ کریں گے تو پھر سب سے زیادہ صوبہ بلوچستان کے بنیں گے اچھا پھر یہ ہے کہ اگر آپ لسانیت کو بنیاد بنائیں گے تو آپ کے پختونوں کا صوبہ بنے گا چترال سے لے کے وہاں یوب اور پورا جو بلوچستان کا وہ تو رقبے کے لاز سے ایک نیا بڑا صوبہ بن جائے گا اور پھر نفرت ہے پھر آپ بلوچوں کا کیا کریں گے بلوچ اس وقت آپ کے جنوبی پنجاب میں بھی بلوچ بستے ہیں پھر تو ان کو بھی آپ نے یہاں سے الگ کرنا ہوگا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کلیا پہلے سے بننا چاہیے دوسری بات جو وڑائی صاحب نے کی نا یہ صرف جنوبی پنجاب کے لوگ نہیں مانگ رہے ہیں پھر پوٹوہار والے کو کیوں نہیں دے رہے ہو پھر جو آپ کے پرائم منسٹر نے اور آپ کے صدر صاحب نے دونوں نے جب وہ پرائم منسٹر بنے اور یہ صدر بنے تو اپنی پہلی تقریروں میں انہوں نے اعلان کیا تھا اور فاتح کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا پھر پہلے تو اپنے پرائم منسٹر سے کہہ دے کہ وہ وعدہ تو پورا کر لے تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ عوام کا مطالبہ تھا میں تو پانچ سال سے لکھ رہا ہوں آپ لوگوں نے پچھلے اندخابات میں اپنے پارٹی منشوروں میں اس کو کیوں نہیں ڈالا پھر یہ جو اٹاروی ترمیم کے لیے آپ کی کمیٹی بنی تھی سب سے بہتر فورم وہی تھا آپ اس مسئلے کو بھی وہاں پلاتے بجائے اس لیے کہ ہم ادھر ڈیبیٹ کرتے ادھر قوم کے تمام نمائندے ڈیبیٹ کر کے اس کے ساتھ آ جاتے اب اگر آپ کو شوق ہے اب ہی اگر کسی کو شوق ہے انتخابات آ رہے ہیں دو سال بعد اس میں یہ بھی اپنے منشور میں رکھ دیں مسلم لیگ نون بھی رکھ دیں عوام نے جس کلیے کے حق میں ووٹ دے دیا اس کے بنیاد پر اگلے انتخابات کے بعد کر لیجئے بہت ویلڈ پوائنٹ ہے میں نے آپ سے جواب لینا ہے دو چار اور سوال لے لوں یہاں سے جی مختصر بات کیجئے گر ٹائم کم ہے جی میں یہ ایک گزارش آج سپیشل کر جاؤں سیاستدان بھائیوں سے کہ آج ایک بڑا سنجیدہ ایشو تھا اس پر بھی میرے دونوں بھائیوں نے چونج لڑائی ہے تو یہ پراپر جو ہے وہ طریقہ کار نہیں ہے عوام ان باتوں سے کبھی خوش نہیں ہوتے ہر دو لیاز ٹھیک بات ہے میں دوسری بات یہ کروں گا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بیچ میں باتیں سافی صاحب نے مکین دوست کہتے ہیں کہ لسانی بنیادوں پر صوبے نہیں ہونے چاہیے ایڈمنسٹریشن کی بنیادوں پر ہونے چاہیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آل ریڈی لسانی بنیادوں پر چار صوبے آپ کے بنے ہوئے ہیں کیا پاکستان ٹھوٹ گیا ہے نہیں ایسا نہیں ہوا اسی لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے پاکستان کی مضبوطی کے لیے ایڈمنسٹریٹیو کم لسانی بنیادوں پر صوبے چھوٹے بننے چاہیے یہ پاکستان بننے سے پہلے یہ نام ہے وہی صوبہ لسانی بنیادوں پر قائم نہیں ہے یہ تو پاکستان بننے سے پہلے نام ہے جی جی جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام رئیس خان نیازیہ اور میرا تعلق میاں والی سے ہے میں پہلی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نے پاکستان بنایا تھا وہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر تھا اس میں اتنے کیا لنگویسٹک بیس پر ہماری کوئی ڈیویجن نہیں تھی ہماری قومیت پاکستان کی حیثیت سے ہم نے یہ ملک بنائے تھا اگر آج ہم اس کو اتنے کیا لنگویسٹک بیس پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی یونٹی کے خلاف ہے اور دوسری بات یہ میں کرنا چاہوں گا جس تاہیٹین ایمیڈمنٹ میں آپ نے ایڈیوکیشن پروونسز کے حوال ان کو دے دی سوپ دی اگر کل یہ سرائی کی صوبہ بنتا ہے یہ صوبے لسانی ہے اس طرح ڈیوائیڈ کیے جائیں گے تو اس کے بعد ہمارے نیشنل ہیروز کی ایڈنٹی کیا رہے گی خیبر پکتون خواہ میں باچہ خان ہیرو بن جائے گا ہم کویٹا جائیں گے وہاں اکبر بکٹی ہیرو ہوگا سندھ میں ہمارا درداری ہیرو ہوگا اور اس طرح جو کائد آدم اور علامہ قبال ہمارے ہیروز کی ایڈنٹی ختم ہو جائے گی بہت 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 اچھا یہاں سے میں سوال لے لوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار عبرار احمد خان میرا نام ہے ازارہ وامی تعدکہ میں پریزیڈنٹ اپٹباز سے تعلق رکھتا ہوں میرا یہ سوال ہے اپنے شہصدانوں کے آگے کہ جمہوری پاکستان ہے جمہوریت کے نام پہ یہ آئے ہیں اسمبلیوں پہ جمہوری تریکے پہ ہمیں صوبہ ازارہ دیا جائے اس لیے کہ ہم اس لیے صوبہ ازارہ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس وقت پاکستان کو صوبہ ساتھ توفے کے طور پہ ملا تھا اس وقت ہمارے بزرگوں نے ازارے میں جو ریفنڈم ہوئے تھے ووٹ دے کے خیابر پختون صوبہ ساتھ کو پختونخواہ کا حصہ دیا تھا ہم اب پختونوں کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوا ہمارے بھائی ہیں ترینڈ سال تک ہم اپنے وسائل پختون بھائیوں پہ قربان کرتے رہے ہیں اور جو گریٹ پختون ہیں وہ آج ہمارے ساتھ ہیں اٹھارہ حکوموں کا مطالبہ ہے اگر گلگت پاکستان جس کی عبادی برعلاق ہے اسے صوبہ کا درجہ دے سکتے ہیں اور ڈیٹھ کروڑ ہزارے وال جو مطالبہ کرتے ہیں جس میں ہمارے نو پالٹی کے بندے شہید ہوئے ہیں